کسریہ جامہ مزید سمیت پرکھرن کی تمام مزیدوں میں الویدہ کی نماز حرش اللہ کے ساتھ ادا کی گئی آخری جمعہ کو مزیدوں میں نمازیوں کی بھیر نظر آئی چھوٹے بچے بھی مزیدوں کے باہر نظر آئے سب لوگوں نے مل کر عقیدت کے ساتھ الویدہ جمعہ کا نماز ادا کی اس افسر پر کسریہ جامہ مزید کے امام مولانا انیسر رحمان چشتی نے کہا کہ رمضان کا پویتر مہینہ صبر اور انسانیت کا پیغام لے کر آتا ہے اور ہمیں وقت کی پابندی کرنے کا پیغام دیتا ہے اس دوسرے کے ساتھ بھلائی سے زندگی گزارنے کا پیغام دیتا ہے ساتھ ہی ہمارے آسپاس جو گریب کمزور نادان لوگ ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے ان کی سہائیتہ کرنے اور اپنی خوشی میں ان کو سممان دینے اور برابر کا حصہ بنانے کا حکم رمضان مبارک ایدل فطر ہمیں دیتا ہے مبارک کا یہ مقدس مہینہ جس کا آخری جمعہ یعنی الویدہ جمعہ کی نماز نہای تغییدت و احترام کے ساتھ ہم لوگوں نے ادا کی ہے اور خوش نصیبی ہے سب کی کہ اس رمضان کے مہینے میں ہم لوگوں نے پانچ جمعہ کی نماز پڑھے رمضان کی شروعات بھی جمعہ سے ہوئی اور آج آخری جمعہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے آج اگر چاند نظر آتا ہے تو انشاءاللہ تعالی کل ایدل فطر کی نماز ادا کی جائے گی اور اگر کسی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا تو اگلے دن ایدل فطر کی نماز ادا کی جائے گی رمضان مبارک کا مہینہ سبر کا مہینہ ہے ایدل فطر کا نماز کا وجہ لکھا گیا ہے ایدل فطر کی نماز انشاءاللہ تعالی کے سریعہ کی ایدگاہ میں سوہ آٹھ وجہ ادا کی جائے گی اور جس طریقے سے ہر سال سبھی اہلِ اقیدت ایک ساتھ ہو کر کہ نماز ایدل فطر ادا کرتے ہیں انشاءاللہ اقیدت و محبت کے ساتھ امسال بھی ایدل فطر کی نماز ادا کی جائے گی نماز سے فارغ ہو کر کہ ہم ایک دوسرے سے مسافحہ مانقہ کرتے ہیں گلے ملتے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اید کی خوشی میں صرف اپنے ہی بچوں کو شامل نہ کیا جائے بلکہ آس پاس میں رہنے والے ضرورت مند اگر کوئی بچے ہیں کوئی یتیم بچہ ہے تو اس کے سر پر بھی شفقت کا ہاتھ رکھا جائے اور اپنی خوشی میں ان کو بھی برابر کا شریک بنایا جائے ان کو بھی شامل کیا جائے اور اسی وجہ سے رمضان کے مہینے میں صدق فطر دیا جاتا ہے زکاة دیا جاتا ہے خیرات صدقات عطیات اپنے آبا وزداد کی حسال سواب کے لیے جہاں تک کہ سنبھو ہوتا ہے ہر صاحب سروند صاحب دولت اپنا اس مال کا حصہ نکال کر کے ان لوگوں کے حوالے کرتا ہے جو لوگ اس کے ضرورت مند ہیں